بسم اللہ الرحمن الرحیم راکل ممبری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار ممبر پر قدم مبارک رکھنے والے ترود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شہتیر یعنی کجور کی لکڑی کے ساتھ بس نبوی میں ٹیک لگا کر ترشیف فرما ہوتے تھے یا کبھی کبھار اسی لکڑی کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ مبارک بھی ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز بنا لاؤں جو زمین سے ہونچی ہوگی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر خطاب فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنانے کی اجازت عطا فرما دی جب وہ شخص ممبر بنا کر لائے اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ اس پر جلوہ فروز ہوئے تو وہ لکڑی یعنی کھجور کا تنہ فراق کو برداشت لن کر سکا اور رونے لگا راوی بیان کرتی ہے کہ ہم نے اس لکڑی کے رونے کی آواز سنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فورا ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس لکڑی پر دست اکدس رکھا تو رونے کی آواز بند ہو گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تشریف لے گئے یہ ناظرین کے نام اس لکڑی کے تنے کھجور کے تنے کا نام اس تنے ہنانا تھا اور اس شاک جو ہیں وہ کہتی ہے یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو اس تنے ہنانا رویا تھا ہمیں اس عشق میں سے چند کتریں عطا کر دیں تو ہماری آخرہ سمر جائے ناظرین اکرام آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے پانچ گناہ اور پانچ عذاب قرآن و حدیث کی روشنی میں میرا گلہ کچھ دنوں سے میں مسلسل سفر میں تھا اور کافی خراب ہو گیا ناظرین اکرام رات کے وقت مجھے شاہ من نورانی رحمت اللہ علیہ کے سابزادے شاہ ویس نورانی نے ایک کلپ بھیجا ہے کسی ٹی وی چینل کی ڈسکشن کا آپ یقین کریں میں ساری رات نہیں سو سکا بخار میں میں تڑپتا رہا اور میں اللہ کریم سے دعائے مانتا رہا کہ میرا گلہ ٹھیک کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے حوالے سے ایسی حرزہ سرائی کی گئی ہے اور جن لوگوں نے گستاخیاں کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کی حمایت میں جس طرح کی گفتگو کی گئی ہے یہ ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانین پاک کے تصدق میں حاصل کیا گیا تھا ان ناہلوں کو بد نصیبوں کو نہیں پتا کہ اسپین میں مسلمانوں کی آٹھ سو سالہ حکومت کس طرح ختم ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی حفاظت اس پاکستان کے لئے لازم و ملزوم ہے پاکستان کی بقا سالمیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز سے وابستہ ہے خدا نخواستہ اس میں کوئی کتا ہی ہوگئی اس مملکت کا وجود باقی نہ نہ مشکل ہو جائے گا نانین کے نام میری نظر میں کائنات کا سب سے بڑا جرم کائنات کے سب سے بڑا گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں حرزہ سرائی اور گستاخی ہے اللہ تعالی مملکت پاکستان میں جو لوگ اس طرف چل نکلے ہیں گستاخی حصول کی جانب سب ناظرین میرے دعا کریں اللہ ان کو برباد کر دیں اللہ ان کی نصروں کو برباد کر دیں ان کا انجام ہمیں دکھا میں اتنا دکھی ہوں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا میرا گلہ ساتھ نہیں دے رہا ساری رات میں تردبتا رہا یا رسول اللہ یہ ملک تو آپ نے ہمیں عطا کیا تھا اللہ سے لے کر دیا تھا ہم نے قسم گھائی دی علامہ اقبال نے قائد اعظم کو خط لکھا آخری دنوں میں کہا کہ کچھ دنوں سے لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیہ کر رہے ہیں ہمیں ایک مملکت کو حاصل کرنا ہے جہاں ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی حفاظت کر سکیں یہ پاکستان پوچھا محمد علی جوہر سے پوچھا چودری رحمت علیہ سے پوچھا قائد اعظم سے پوچھا علامہ اقبال سے پوچھا نواب زیادہ بہادر یار جنگ سے پوچھا حسرت معانی سے کتنی قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اور یہاں پہ اس طرح کی گفتگویں شروع ہو گئیں ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں ذرا سا عدب سے گرا ہوا کوئی لفظ بھی استعمال کریں پانچ گناہ اور پانچ عذاب اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے دعوت دی اپنے سٹوڈیو میں پروفیسر سعید آمد خان صاحب بہت بڑے مہارے تعلیم ہیں ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر تاہری میتنولی اقبالیات کے ماہر اور ان کے ساتھ بہت بڑے سکولر ہمارے کئی کتابوں کے مسلم مفتی سید صاحب رسین صاحب آپ نے انہوں کا بہت شکریہ میرا گناہ جس طرح ہے جا آپ نے ہی میرے ساتھ دینا ہے جی یہ اسلامی تعلیمات میں گناہ کا بانی مفہوم اور تصور کیا ہے اور کیا یہ درست ہے جو میں نے کہا کہ سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا عذاب اسی پہ ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جس بات کی طرف آپ نے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا قرآن کریم اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ جللہ مجدہو کسی بات پر اتنے جلال میں نہیں آیا جس انداز سے اس نے اپنے محبوب علیہ السلام ساتھ و تسلیم کی شان میں ذرا بھی لفظ بولنے والوں کی خبر لی ہے یوں لگتا ہے جیسے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہو رب تعالیٰ نے سب کچھ گوارہ کیا ہے لیکن جب اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کسی نے حرزہ سرائی کی تو وہ فرماتا ہے ذرنی والمکذبین چھوڑ دو مجھے اور ان جھٹانے والوں کو محبوب آپ کو نہیں بولنے دوں گا آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام خود جواب دیتے رہے لیکن آپ تو میری برہان بن کر آئے ہیں آپ کو دیکھنا مجھے دیکھنا ہے آپ کو راضی کرنا مجھے راضی کرنا ہے آپ سے مانگنا مجھ سے مانگنا ہے آپ کا نام لینا در حقیقت میری سنا ہے میں اس میں میں نے آپ کو جس طرح بنایا ہے تو اس لیے وہ لوگ ایمان کی خوشبو بھی نہیں پاسکتے جن کے دل و دماغ میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذرا بھی فاسا یک فی قوم اللہ اللہ تعالی جس طرح ان کے لیے کافی رہا ان کے لیے بھی انشاءاللہ کافی رہے گا وہ اس نے آج تک اپنے محبوب علیہ السلام کے گستاف کو چھوڑا نہیں میں کہتا ہوں کہ اس برے صغیر میں اللہ تعالی حضرت علیہ رحمت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے وہ رب کریم کی اس صفت کا شمع اپنے اندر لے کر آئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے وقف کر دیا کہ کوئی حضور علیہ السلام کی شان میں کچھ کہہ کر جائے تو جائے کہاں اس لیے انہوں نے ان کی خبر لی ہے گناہ کا تصور مفہوم گناہ گناہ کیا ہے یوں تو ہم سادہ الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جللہ ماجدہو اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کا نام گناہ ہے اللہ کریم نے فرمایا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو اب اس کے ساتھ کوئی شرک کرنے والا گناہ گاہ ٹھراتا ہے نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمن میں ہمیں بڑی خوبصورت تعلیمات دیں ایک صحابی آئے آپ نے انہیں دیکھتی فرمایا کہ تو اس لیے میرے پاس آیا ہے کہ تو مجھ سے پوچھے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے فرمایا کہ اس طفتِ قلبک گناہ کا تعین کرنے کے لیے تیرے لیے سب سے بڑا مفتی تیرا دل ہے پھر آپ نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو جی میں کھٹکا پیدا کرے اور کرہتا اور تجھے یہ ناپسند ہو کہ میرے اس کام کو کوئی دیکھ نہ لے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کا میعار قرار دیا گناہ کی کئی اقسام ہیں تو ان میں سے کبیرہ صغیرہ میں عجب ہم آتے ہیں ڈاک شب آپ ذرا فرمائیں یہ گناہ کے معاشرتی نقصانات اوورال معاشرے پہ کیا پڑتے ہیں اور ایک فرد کا گناہ ہے پھر معاشرے میں اگر زیادہ گناہ پھیل جائے اور دوسرا وہ بھی ذرا اشارتاً بتا دیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرے اللہ نے کیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا ازالے کا زنیم اس کی اصل اس کی نسب اس کی نسل وہ کسی پاک جو ہے پاکیزہ ماں کی اولاد پاکیزہ باپ کی اولاد نہیں ہو سکتا ہے یہ درست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آج ہم نے موضوع رکھا اور جہاں سے آپ نے بات کا آغاز کی ہے ان دونوں کا آپ اس میں بڑا گرہ تعلق ہے بڑی پیاری بات پروفیسر نے اشارت فرمائی کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے گناہ وہ ہے جس کے بارے میں تیرے دل میں یہ ہے کہ لوگ اس سے اطلاع نہ پا جائیں اس کا مطلب کیا ہے پہلے دل ہونا چاہیے جس میں کھٹ کے اگر دل ہی نہیں ہے تو گناہ کہاں کھٹ کے گا آپ گناہ بھی کرتے جائیں گے اس کی تبلیغ بھی کرتے جائیں گے اور اس پر اتراتی بھی جائیں گے وہ دل کہاں سے آئے گا اس کی بنیاد نسبتر سالت ہے اللہ رب العزت کی غیرت اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے آپ قرآن حکیم کو اٹھا کے دیکھیں تصور نہیں کیا جا سکتا اتفاقا جو آپ کی جب گفتگوہ ہو رہی تھی تو ایک آیہ مبارکہ میرے ذہن میں آئی جو بڑی ریلیونٹ ہے اس کے ساتھ کہ جب منافقین کا قرآن مجید نے ذکر کیا کہ یہ دھونگ رچائے ہوئے ہیں ایمان کا اور بزام خیش یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اہل ایمان کو یہ خود دھوکے میں ہیں یہ آیت پڑی قابلے گو رہے گا عیسیٰ قبلہ کیا اس میں اللہ کے رسول کا ذکر نہیں ہے اللہ کو دھوکہ دینے کا ذکر ہے مومنین کو دھوکہ دینے کا ذکر ہے اللہ کے رسول کا ذکر ہونا چاہیئے تھا درمیان میں ترتیب یہ بنتی ہے اللہ رسول اہل ایمان اللہ نے اپنے رسول کا ذکر کیوں نہیں کیا اللہ کے رسول کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اور اس کا جواب بھی قرآن مجید میں ہے سبحان اللہ اور میں یہ ارز کروں گا قرآن مجید میں جتنی آیات آئیں ہیں دھوکہ دینے کے والے سے منافقین کہ کہیں اللہ کے رسول کا ذکر نہیں ہے ساری آیات اٹھا کے دیکھ لیں ایک آیت ہے جس میں بالکل مختلف انداز سے ذکر ہے وہ کیا اے میرے رسول تجھے دھوکہ دینا تو دور کی بات ہے اگر کوئی ارادہ بھی کر لے اگر کوئی ارادہ بھی کر لے کہ تجھے دھوکہ دے گا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ میں ہوں تیرے ساتھ اللَّذِي أَيَّدَكَ بِنَسْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ میں جس نے اپنی مسرت سے تیری مدد کی جس نے مومنین سے تیری مدد کی اس آیت کا مطلب کیا ہے اس آیت کا مطلب ہے اگر کوئی اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہو اور صاحبِ ایمان اس پر خاموش رہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے قرآنِ مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاہی کرنے والے اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے موجود ہوں اس کو روکنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی تعاید اور اہلِ ایمان اگر کوئی اس کے راستے میں نہیں ہے وہ اہلِ ایمان کی کیٹیگری میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے اس آیت کی روشنی میں خود دیکھ لیں یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے نیکی اور جنیٹ حضور کی نسبت سے ہوتی ہے نیکی جنم حضور کی زبان مبارک سے لیتی ہے فائی صاحب قبلہ ہم جو واقعہ دیکھیں حقیقت دیکھیں بیان کریں وہ حق ہوتا ہے زیادرِ سالدِ ماب جو فرما دیں وہ حق ہوتا ہے یہ فرق ہے نیکی وہاں سے جنم لیتی ہے اس بارگاہ سے جنم لیتی ہے خیر جو دنیا جہان کا خیر بہتر ہو سکتا ہے وہ صرف زبانِ نبوت کا نام ہے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی ایسا عمل قائم ہوگا مجھ پہ حد قائم فرمائے ہم گناہ کی بات کر رہے ہیں کس کو گناہ کہتے ہیں اور گناہ اثر کیسے کرتا ہے آپ نے فرمایا گناہوں کا اثر کیسے ہوتا ہے ہمارے زندگی پر اور وہ اثرات مات کس طرح ہو سکتے ہیں مٹ کس طرح سکتے ہیں یہ حدیث بخاری شریف میں بھی اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی جب نماز صفارہ ہوئے وہ صحابی پھر آئے یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہوگی مجھ پہ حد قائم فرمائے آپ نے فرمائے تم نے نماز نہیں بڑھی ان الحسنات یزہ بن السید حد محتل ہوگی حضور کی زبان سے جو حضور فرمائیں وہ حق ہے ہم نے یہاں سے سبق لینا ہے یہاں سے سبق لینا ہے پرغایش صاحب قبلہ ہم بات کر رہے ہیں اس کے معاشرتی اثرات کی اگر آپ قرآن مجید میں وہ مقام دیکھنا چاہیں جہاں معاشرتی برانیوں کو اور معاشرتی حسنات کو نیکیوں کو ایک پیکج کی طور پر بیان کیا گیا تو وہ سورہ خجرات ہے یہ واحد سورہ ایسی ہے جس میں بڑی حد تک جو ہمارا سوشل کنڈکٹ ہے اس کو بیان کر دیا گیا اور آپ دیکھیں بات کہاں سے شروع گئی ہے عدب رسالت محب سے لوگوں اللہ کا رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو اور یہاں تک ارشاد ہوا کہ عزور کی بارگاہ میں اپنی آواز بھی بلاند نہ کرو پہلے یہ کہا اس کے بعد بکیا باتوں کا بیان آیا اس کے بعد یہ ہوا پہلے تین باتیں بیانتے ہیں اسی میں یہ دوسری آیت ہے یہ سورہ حجرات کی دوسری آیت ہے سب سے پہلے تین باتیں بیان ہوں جہاں سے سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا سب کچھ ضائع کر بیٹھ ہو گئے یہ مت سمجھنا کہ صرف عملن ہی آگے بڑھنے کا ذکر ہو رہا ہے نہیں اپنے سوشل کنڈکٹ اپنی بارڈی لینگویج کو بھی کنٹرول میں رکھنا حضور کے سامنے مدب ہو کے بیٹھنا صحابہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھتے گویا مارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ یہ وہ نہ ہر جائیں یہ حالت ہوتی بیٹھنے کی آواز بھی بلند نہ کرنا پھر تیسری بات یہاں سے پھر قرآن مجید آگے بڑھتا ہے سوشل کنڈکٹ کی طرف جب تمہارے پاس کوئی بات آ جائے تو پھر تحقیق کر لو ایسی نہ چل پڑا کرو تحقیق کر کے پھر اس بات کو اوپر عمل درامت کرو اس کے بعد پھر آگے برائیوں کا ذکر ہوا اور جو ہماری معاشرتی معاملات ہیں ان کا تذکرات ہیں بفتی صاحب تمسخر اڑانا یہ بھی ایک برائی ہے جس کا ذکر وہاں پہ ہوا ہے تو جو لوگ نعوذ باللہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اس طرح کی تحرین لکھے یا کچھ ہے تو وہ تو ایک عام آدمی کے تمسخر کی بہت زیادہ وعید آئی ہے تو بات بار کا ہوگا اور پھر اللہ فرمائے منعاد علی ولیان فقد ازنتو بلار ایک عام ولی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمسخر کی بات ہو رہی صاحب نے بتایا کہ جہاں سورة الحجرات میں اللہ رب العزت نے ان معاشرتی برائیوں کا تذکرہ فرمایا ہے ان برائیوں کے تذکرے سے پہلے عدب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گویا کہ عدب کا بڑا تعلق ہے اگر بے عدبی انسان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سطح پر پیدا ہو جائے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دیگر برائیوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب اتنی بری ہستی کہ جن کی شان اور عظمت کو اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ایک جگہ نہیں سینکروں جگہ بیان فرمایا اور جن کی شان کو ایمان کا جز اور ایمان کی اصل کرا دیا ابھی منافقین کی بات ہو رہی تھی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جللہ شانہو نے ایک مقام پر منافقین کی سزا کو بیان کرتے وہ اشارت فرمایا کہ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ کہ کل بروز قیامت منافقین جو جہنم کے سب سے آخری طبقے میں ہوں گے یعنی ان کی سزا سب سے بڑی ہوگی اور ان کا گناہ کیا تھا ان کے گناہ کو دیکھا جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنے تہیں بے عدبی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام کی جب بارگاہ میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو بیان کرتے آپ دیکھیں سورت المنافقون میں پہلی آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ کی شان نزول کے بارے میں مفسرین اکرام نے اشارت فرمایا کہ جب رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا تو وہ تعریف کرتا کہ صحابہ اکرام بھی جو حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا تعریف کر رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کی یہ شان ہے آپ کی یہ عظمت ہے لیکن اس کے دل میں بے عدبی ہوتی تو اللہ تعالی نے اس کو بے نقاب کر دیا فرمایا کہ کہ یہ منافقین آپ کی بارگاہ میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ خوب جاتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن تم جھوٹے ہو گویا کہ اللہ رب العزت نے دل کے اندر جو ان کی آپ علیہ السلام و التسلیم کے حوالے سے بغز تھا انات تھا ان کو بھی ظاہر فرما دیا تو یہ گناہ ہیں منافقین کا اور اس گناہ کی سزا اتنی بڑی بہت نہیں گئی تمسخر یا استہزہ یا مزاق اڑانا مسلمان کا یہ انتہائی ایک قبی عمل ہے جب کوئی شخص کسی کا مزاق اڑاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس شخص کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اپنے اندر جو ہے تکبر کا انصر پیدا کر رہا ہے لہذا یہی وجہ ہے کہ سوعت الحجرات کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے اس بات سے منع فرما دیا کہ لَا يَسْخَرْ قَوْمُ مِّنْ قَوْمٍ أَسَا أَنْ يَكُونُ خَيْرًا مِّنْهُمْ کہ ایمان والو تم میں سے کوئی شخص دوسرے شخص کا مزاق نہ اڑائے اس کا تمسخر نہ اڑائے ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مزاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان یا کسی بھی انسان کی جو اصلیت یا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو اس کی قدر ہے اس کا میاد تقوہ پرحزگاری کو قرار دیا ہے حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی طرف نہیں دیکھتا تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیتوں میں اخلاص کتنا ہے تم اللہ کی بارگاہ میں کس اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال کو انجام دیتے ہوں تو بظاہر ایک شخص اپنے قد کے اعتبار سے چھوٹا ہے اپنے رنگ کے اعتبار سے کالا ہے لیکن اس کے اعمال اتنی اچھی ہوں کہ کئی لوگوں سے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسند دیدہ ہو تو فرمایا کہ کسی کا مزاگ اس اعتبار سے اڑانا کہ وہ قد کا چھوٹا ہے یا دنیاوی اعتبار سے مالی اعتبار سے کمزور ہے یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا اسی طرح اپنا پروفیس صاحب غیبت بہت بڑا گناہ ہے بڑے گناہوں میں ہے بہت بڑا گناہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ لذیذ بہت ہے انتہائی غلیظ ہے نہیں لذیذ بھی بڑا ہے لوگ اس کی طرح مائل بڑی جلدی ہوتے ہیں لیکن یہ میں جن معنیوں میں کہہ رہا جی جی لذیذ جتنا ہے اس سے کہیں زیادہ غلیظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی برائی مسلمانوں کے سامنے اہل ایمان کے سامنے رکھی تو فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص میں ایک خرابی ہے اس موجود خرابی کو اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنے کا نام غیبت ہے اس حد تک اسلام نے انسانی معاشرت کو پرسکون بنانے کے لیے ہمیں اتنی خوبصورت تعلیمات دیں کہ کوئی شخص کسی کا عیب دیکھتے ہوئے اس کی غیر موجودگی میں اس کو بیان نہ کرے اگر ایسا بیان کرے گا جو اس میں نہیں ہے تو اس کو بہتان کا نام دیا اور اس کے لیے کہا کہ جو بہتان کا مرتقب ہو اس کو اسی کوڑے مارو اس کو جرت کیسے ہوئی اسلام مسلمانوں کے اندر پوٹ ڈالنے کی مسلمانوں کے اندر غلط فہمی ہے پیدا کرنے کی اب غیبت کتنا بڑا جرم ہے قرآن نے تو کہا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے جس طرح تمہیں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے کراہت آتی ہے اسی طرح تمہیں غیبت سے کراہت ہونی چاہیے اور اس کا ایک عملی نمونہ حضور علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں ہمیں یہ دیا کہ حضرت مائز رضی اللہ عنہ آئے مائز سلمی جو تھے جی جی اور انہوں نے اپنے ایک گناہ کا ارتکاب کیا جیسے کہ پہلے پروفیس صاحب بات کر رہے تھے ڈاک صاحب کہ دل کو آئینہ بنایا تھا آخرت کے عذاب کا اس قدر انہیں احساس تھا کہ دنیا سے پاک ہو کر جائیں وہاں تو کم از کم جہنم کا عذاب یہ ہوگا کہ آدمی کے پاؤں میں آگ کی جوتی ڈال دی جائے گی جس سے دماغ کھولے گا یہ کہاں برداشت ہو سکتا ہے چھے جائے کہ اتنے بڑی سزائیں کہ لہے کے ناخن سے اپنے بدن کو نوچنے کے لئے ان کو لگا دیا جائے مجھے بریک لینی ہے ہماری گفت کو جاری رہے گی ناظرین کرام بہت مقصد سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین کرام ڈاکٹر تنولی صاحب میں تین روز پہلے بھارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں واپس جا رہا ہوں میں آپ کی ناموس کے لئے کھڑا ہو جاؤں گا اس ملک میں اور مجھے پتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں خدا نخواستہ وہ محمد علی جوہر نے کہا تھا کیا ڈارہ ہے جو ساری خدائی و مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ اگر ہم بال برابر ادھر ادھر ہو جائیں تو ہم مسلمان رہ سکتے ہیں کوئی اسلام کا تصور ہو سکتا ہے اچھا یہ بتائیں یہ لوگ برائیوں کی طرف کیوں جاتے ہیں مثلا پتا ہے کہ جانم ہے ان کا یقین نہیں جانم ہے حقرت پہ یقین نہیں ہے روحی صاحب قبلہ دیکھیں اس سوال کا جواب سورہ خجرات میں دے دیا گیا ہے اچھا وہ کس طرح جیسے میں نے شروع محرز کیا کہ جو ہماری معاشرتی برائیاں ہیں ان کو بطور ایک پیکج کے قرآن مجید نے سورہ میں مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے پہلے میں ایک معمولی سا اشارہ اس طرف کر کے اس طرح آپ کے سوال کے طرف آتا ہوں آیت نمبر گیارہ اور بارہ ہماری سوشل کنڈکٹ کو بیان کرتی ہیں اور حیران کن بات یہ ہے کہ آیت نمبر گیارہ نے بھی تین عیبوں کا ذکر کیا ہے اور آیت نمبر بارہ نے بھی ناموں سے نہ بولاؤ اور آیت نمبر بارہ کے تین عیب ہوئے جب ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں بدگمانی نہ کرو غیبت نہ کرو یہ وہ عیب ہے اور کسی کی جاسوسی نہ کرو عیب جوئی نہ کرو یہ تین ہوئے جب ہم ایک دوسرے کے عدب موجودگی میں ہوتے ہیں دیکھیں ماری پوری زندگی یا تو آمنے سامنے گزرتی یا پشت پیچھے گزرتی ہے اور دونوں پہلوں کے عیبوں کو قرآن مجید نے بیان کر دی ہے اب انسان یہ کرتا کیوں ہے ارشاد ہوا اگر تم میرے رسول کی بارگاہ کا عدب نہ کرو گے تو تم سے شعور چھین لیا جائے گا اللہ غیس اب قبلہ بات ساری شعور یہ بے شعور لوگ ہیں یہ بے شعور نہیں یہ بد شعور لوگ ہیں کاش کے بے شعور ہوتے کاش کے بے شعور ہوتے یہ جانبوں سے بتر ہے یہ بد شعور لوگ ہیں منہم عدل کا لفظ آتا ہے غیس اب قبلہ میں یہ ارز کرتا ہوں انسان کو تھوڑا سا شعور آ جائے اس بات کی سمجھ آ جائے گی اللہ نے سب سے بہترین مخلوق انسان بنایا ہے ہم انسان کی کیوں تقریم کرتے ہیں ایک وجہ سے اس کا حلیہ میرے رسول جیسا ہے بس اس کو اللہ نے پیکر وہ دیا ہے جو میرے رسول کو دیا ہے اس کے علاوہ کیا اس کے اندر تقریم کی بات ہے اور کوئی تقریم کا پہلو نہیں ہے اس کے تقریم کب کامل ہوگی جب یہ جو ظاہری فیزیک ہے اس سے گزر کے کردار اور ایمان اور عمل کو بھی حضور جیسا کرے گا اگر نہیں کرے گا تو اللہ کی اس نعمت کو جٹلا رہا ہے اللہ نے اس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے اس کو میرے رسول کا حلیہ عطا کر دیا ہے پھر یہ جاندانوں سے بھی گزر گیا کوئی بھی شخص اگر ذات رسالت امام کے احترام کو ملہوز خاطر نہیں رکھتا وہ اس اسفل ترین درجے میں خلق کی کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کیوں؟ اس اللہ کی ایک نعمت کو اس نے اپنے پاؤں تلے خد رون دیا دوسری بات میں رسکروں قرآن مجید نے یہ ترتیب کیوں رکھی ہے سورہ حجرات کے اندر پہلے ادبر رسالت امام کو بیان کیا پھر ہمارے سوشل کنڈیکٹ کو اور ایٹیکٹ سکھائے بتائے جا رہا ہے تم آپس میں صحیح رہنا سیکھو تاکہ میرے رسول کی بارگاہ میں جا کے تم سے بیعت بھی نہ ہو جائے یہ بتایا جا رہا ہے آپس میں اچھی زبان استعمال کرو کھائے جا رہا ہے ایک کالر لے لیں آپ اس کا ترجمہ فرمائیں گے اسلام علیکم جلالہ مہرہ پرسن سے لالہ محمد اکبر بات کر رہا ہوں آپ کو میں نے آج جو آپ نے یہ مسئلے میں بات کی ہے آج کو اس پہ میں نے مبارک بات بیش کر لی دی مبارک بات آپ کی رہتی تھی میری طرف آپ نے سرکار ابو طالب کا جو دن منایا اس سے بھی آپ مبارک بات کے مستحق ہیں بہت شکریہ آپ ہمارے استاد محترم ہوتے تھے حافظ رحمت دین رحمت اللہ علیہ وہ ایک چھیر پڑا کرتے تھے میں نے آپ کو وہ چھیر نظر کرنا ہے جبریل کوئے میں چڑھ دے تھی لیندے ویکھیا جگ رسیلا محمد یا نامانس کوئی نا حاشل بیا قبیلہ آہا آہ 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 نفس گم کر دمی آئے جنیاد و بائزید اسی کا نام جنیاد و بائزید ہونا ہے کہ نفس وہاں پہ گم ہو جائے یہی جنیادی ہے یہی بائزیدی ہے اگر نفس وہاں باقی رہ گا تو جنیادی کہاں اور بائزیدی کہاں تو میں ایرز کر رہا ہوں یہ سائی مبارکہ کی طرف غازی صاحب اس سے بھی بڑھ کر ایک بات میں ناظرین تک پہنچاؤں گا کہ جب رب کریم نے سورہ حجرات کے اندر بارگاہ رسالت کے یہ آداب دیئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی ذات پر ایک بات لازم کر لی جب بھی کوئی وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ میں آتا تو آپ باہر جا کر اس کو روک کر بٹھا کر بارگاہ نبوی کے آداب کی تعلیم دیتے ہیں صدیق اکبر جو نید و باجید تو بعد کے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھئے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اے صدیق میری اگر زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے تو وہ یہ نظر علا وجہ رسول اللہ یہ ودحا کا چہرہ ہو صدیق کی آنکھ ہو ہر وقت آپ کو دیکھتا رہوں تو انہوں نے ایمان کے تحفظ کو کس طرح اہمیت دی کہ جا کر اس وفد کو تعلیم دے دیتے تھے کہ وہاں جا کر تم نے یہ یہ آداب ان کا خیال رکھنا ہے کہ تمہاری آواز اونچی نہ ہو جائے معدب ہو کر بیٹھنا ہے کوئی ایسی بات نہ کہہ دینا جن کی وجہ سے کیونکہ ان کی نراضگی میں اللہ کی نراضگی صلاح ادہبیہ میں گالی دے دی تھی جس نے ہاتھ بڑھایا تھا رسول اللہ صاحب کی طرف سے جڑک دیا تھا کہ ہاتھ پیچھے کرو جی یہ کہیں سب گلوں میں آئے مبارکہ پڑھ رہا تھا ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو جب بات کرو تو کولِ صدید اختہ بات سیدھی بات کہا کرو اب دیکھیں انسان کے کریکٹر جو اظہار ہے وہ کس سے ہوتا ہے وہ کسی نے کہا نہ آتا ہوں کوئی جب رب تہلا شہور سے پھلتے ہیں ہاتھ اظہارِ مدعہ کے ساتھ ساتھ ہماری باڈی لینگویج ہمارے کریکٹر کو ریفلیکٹ کرتی ہے ارشاد اور اپنی بات صحیح کیا کرو اگر تم صرف اپنی بات کو کنٹرول کر لو اللہ تمہارے عمال درست کر دے گا تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اس کو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آنے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے یعنی سوشل ایٹکس جو قرآن سکھا رہا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان ٹرین ہو جائے بارگاہ رموت تک جانے کے لیے وہاں کی حاضرے کے لیے عربی کا شعر ہے جس کا مفہوم ہی مجھے اس کا گیاد ہے کہ آدمی کا تین اسے جو آدمی ہے وہ اس کی زبان ہے سیند علی مبارکہ باقی ایک جساں گوشت اور رہا ہے انسان زبان کے نیچے چھوپا ہوا ہے یعنی جیسا اس کا کردار ہے تو یہ جو عامال قرآن مجید سکھا رہا ہے اچھا اس میں کوئی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو اس آئے مبارکہ یہ دو آیات ہم نے پڑھی گیارویں اور بارویں جس میں ہماری سماجی اور معاشرتی معاملات کو بیان کیا جا رہا ہے ایک اور حقیقت کی طرف قرآن مجید اشارہ کرتا ہے کہ جتنے عامال ہم کرتے ہیں ان کا برائے راست ایک فیزیکل امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے زندگی کے اوپر ایک کی مثال دے دی غیبت کی کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے تم اپنے مردبائی کا گوشت خارفہ کرے اور تمہیں اس سے بڑی نفرت ہوتی ہے یعنی یہ جو عامال ہے اگر انسان ان کی صورتیں مثالی دیکھ لے تو اس کو ان سے کراہت ہونے لگے بچنے کا طریقہ بھی ہوگا کیسے بچا جائے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ حسنہ کو اختیار کرنے کی صورت میں ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے عدب سکھایا اور بہترین عدب سکھا دیا وعلمنی رب فاہسن تعلیم اور میرے رب نے مجھے علم سکھایا اور بہترین علم سکھایا یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرتِ مبارکہ کے اندر اخلاقِ حسنہ کے تمام نمونے موجود ہیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے منع فرمایا برے القاب سے ایک دوسرے کو پکارنے سے منع فرمایا اسی طرح تانہ زنی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کو برے ناموں سے پکارا جاتا ہے آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں مختلف چینلز پرکرمز میں دیکھ لیں کہ آج انسان کی حرمت جو ہے اس حوالے سے ختم ہو چکی ہے لوگ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارتے ہیں اور پھر اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے جب انسان اس قدر بے باق ہوتا ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس طرح کی گفتو کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بے عدبی جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے وہی لوگ جو ایک دوسرے پہ تانہ زنی کرتے ہیں ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارتے ہیں آپ جائیے آپ تحقیق کریں وہی لوگ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے خلاف جو ہے حرزہ سرائی کرتے ہوئے ملیں گے وہ لوگ جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں دوسرے مسلمان بھائیوں کی جو ہے عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اشارت فرمایا کہ جب تم ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہو آپ نے فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُ قرآن میں بھی ہے سورة الحجرات کے اندر آپ نے بھی فرمایا کہ ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان چیزوں میں لگ جاتے ہو تو لگاتے ہو تو اس صورت میں زمین پر فساد برپا ہوتا ہے جب انسان خاص طور پر کسی شخص سے اس لیے ملاقات کرے یا اس کے بارے میں وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جن معلومات کی بنیاد میں پر وہ بعد میں ان کی بیزتی کرے تو اس سے معاشرے کے اندر فساد برپا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک جب تک کہ کسی کا عیب تم پر ظاہر نہ ہو جائے اس کی کسی برائی سے تم متلے نہ ہو جاؤ اس وقت تک اس سے حسن گمان رکھو زن المومنین خیرہ آج ہمارے گمان کا آغاز ہی برائی سے ہوتا ہے بد گمانی سے ہوتا ہے یعنی کوئی شخص ہمارے سامنے آتا ہے صحابہ اکرام کے زمانے میں جب صحابہ اکرام ایک دوسرے سے ملتے تھے اگر کوئی اجنبی ملتا وہ صرف یہ کہہ دیتا کہ میں مسلمان ہوں میں مومن ہوں تو یہی کافی ہوتا اس بات کے لیے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہوگا یہ شخص جو ہے برائی میں مبتلا نہیں ہوگا یعنی مسلمان ہونا ہی اس بات کی دلیل ہوتی آج ہمارے سامنے مسلمان آتا ہے تو ہماری جو سوچ کا آغاز ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ شخص تو چور ہوگا یہ شخص جو ہے فلان برائی میں مبتلا ہوگا پھر اس سے برائییں جنم لیتی ہیں کل مجھے پتا چلا یہاں تو لوگوں کے دلوں میں سٹنٹ کہتے ہیں جالی ڈالتے رہے ہیں دودھ یہاں ملاوٹ والا دیتے ہیں جتنا دودھ ملتا ہے وہ ملاوٹ والا جالی دودھ بنا ہوا ہر چیز میں ملاوٹ اور اب میڈیکل میں بھی یہ کام شروع ہو گیا کہ لوگوں کے دلوں میں وہ سٹنٹ ڈالتے ہیں اور وہ ڈائی لاکھ لے لیا سات ہزار کا سٹنٹ ڈال دیتی ہیں مر رہے ہیں لوگ یہ دھوکہ تو ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر پیدا ہو چکا ہے ہر شعبے میں اس میں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی ضرور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جب آپ کا زمانہ خلافت تھا آپ بازاروں میں مارکیٹوں میں جا کر تاجروں سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا تمہیں تجارت کرنے کے اسلامی اصول معلوم ہیں اگر کوئی کہتا نہیں تو پہلے آپ کہتے ہیں کہ پہلے جاؤ ان کو سیکھو اور پھر آ کر مارکیٹ میں آ کر بزنس کرنا کاروبار کرنا آج ہمارے کاروباری حضرات کو چاہے وہ دور بیچنے والا ہو یا ڈاکٹر ہو یا کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو انہیں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی نہیں ہیں جس کی وجہ سے بنیادی طور پر ہم ان برائیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں جی حضرت مازہ سلمی جی وہ اسی زمن میں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے سورہ حضرات میں جہاں یہ کہا کہ انم المومنون اخوا یہ اس شاہ کے رسول آپس میں بھائی بھائی ہیں ایمان کا مفہوم قرآن و سنت کی روشنی میں ایک طالب علم کی احسیت سے میں نے جو پایا وہ عشق رسول ہے تو اسلام جنگ سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر غلط فہمیاں ہی نہ پیدا ہوں اس لیے اتنی خوبصورت تعلیمات دیں کہ وہ ان کے عمل پیرا ہو جائیں ان پر تو ان کے اندر محبتی محبت پیدا ہو تو سیدنا حضرت محض اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو بات میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اخلاص کو دیکھ کر صحابہ اکرام رضان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ انہیں رجم کر دیں اب وہ رجم کر دئیے گئے اس کے بعد دو صحابی دو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھو اللہ نے اس کے عہب پر پردہ ڈالا تھا اس نے اس کو ظاہر کر دیا پھر کیا ہوا ماذا اللہ کتے کی طرح ان کو مار دیا گیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن لیں آپ تھوڑی دور چلے اور آگے جا کر دیکھا کہ ایک گدہ مرا پڑا ہے آپ نے فرمایا ان دونوں کو بلاؤ جو یہ بات کر رہے تھے انہیں بلا کر کہا کہ اس مرے ہوئے گدے کو کھاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردار اس کو فرمایا کہ تم اس سے بھی بری چیز کھا رہے تھے پہلے جو تم نے بات کی ہے اللہ کی قسم حضرت مائز تو جنت کے نہروں میں گھوتے لگا رہے ہیں وہ تو وہاں کی نعمتوں سے مطمئنے ہو رہے ہیں یہ غیبت ہے پر فیسرم آج کے سوال کا وقت ہو گیا ناظرین اکرام جو سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں انہیں ہم کسان آئل کی جانب سے گفت پیش کرتے ہیں آج کا سوال قرآن و حدیث کی روشنی میں الزام تراشی کی کیا سزا بتائی گئی ہے اور گزشتہ سوال جو ہم نے پوچھا تھا خاجہ نظام الدین مابوب الہی کے پیر و مرشد کا نام خاجہ فریدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ تھا دوست جواب جنہوں نے دیا خوش عصیبوں کے نام فریدہ عبدالعزاق لاہور سید اختر عباس قازمی سیالکوٹ میاں انتیاز علی سیالوی کمالیا محمد انور سکھر پارسہ بی بی راولپنڈی شہر بانو سائی وال رانہ غلام مرسا دیبالپور سائرہ سائیبہ لاہور پروفیسر ڈاکٹر اشرف شکرگر محمد رفیق قادری علی پور چٹا آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفت پہنچا دیے جائیں گے جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اب یہ بتائیے کہ اس کی توبہ کبھی کوئی طریقہ ہے گستاخر رسول کی تو توبہ قبول نہیں ہے جہاں تک معاشرتی برائیوں کا تعلق ہے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے مہراج کے اندر جب آپ سے سمتشریف لے گئے تو ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسے طبقے سے گزارا گیا میں نے دیکھا وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے نامائے عمال کرتاف سیبجز کی طرح ہیں کور ایک آگز کی طرح ہیں تو میں نے جبریلی امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے نامائے عمال پر کچھ لکھا ہی نہیں ہوا جیسے آج پہلے دن کا بچہ پیدا ہوا ہو ان کے نامائے عمال ایسے ہیں تو حضرت جبریلی امین نے فرمایا یاد صلی اللہ یہ آپ کی امت کے گناہگار ہیں آپ نے حرم ہے یہ بیری امت کے گناہگار ہیں تو ان کے نامائے عمال اتنے صاف ستھرے کیوں ہیں جبریلی امین نے فرمایا یاد صلی اللہ یہ آپ کی امت کے وہ گناہگار ہیں جن سے گناہ تو ہوتے تھے لیکن یہ توبہ کی کسرت کرنے والے تھے تو توبہ کی کسرت ان الحسنات یزہ بن سییاد گناہوں کو مٹھا دیتی ہے تو انسان ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا رہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف دل میں رکھے انسان سے خطا ضرور ہوتی ہے لیکن اس خطا کا اس کو احساس ہو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے تو اس کی ذات بڑی کریم اور رحیم ہے وہ ضرور انسان کے لیے نہ صرف مشلے گناہوں کے ازالے بلکہ مستقبل میں بھی اس کے کردار کی اصلاح اس کے لیے حسنات کے طرف بڑھنے اور نیکی کا ذخیرہ پیدا کرنے اور کٹھا کرنے کا سامان کرنے مفتی صاحب لیکن گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں بلکل قبول نہیں ہے متفق ہے ساری چودہ صدیہ متفق علیہ مسئلہ ہے تمام امام متفق ہے ایک اور ان گناہوں سے بچنے کے حوالے سے بھی کچھ ایسے نسخے ہمیں دیئے گئے ہیں قرآن وجید میں کہ اگر ان پر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو یقینی طور پر ہم ان گناہوں سے بچ سکتے ہیں ایک تصور ہے ایک سوچ ہے جو قرآن نے ہمیں دیا قرآن فرماتا ہے کہ تمہاری زبان سے نکلنے والے ہر ہر لفظ کو محفوظ کرنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں لہٰذا انسان جب بھی کوئی گفتگو کرے تو اس سے پہلے سوچے کہ میں گفتگو کس طرح کی کر رہا ہوں یہ پوزیٹیو ہے نیگٹیو ہے جب انسان گفتگو کرنے سے پہلے اس کے اثارات پر توجہ رکھے گا اور اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے گا کہ میری زبان سے نکلنے والے ہر ہر لفظ کو لکھا جا رہا ہے اور کل قیامت کے دن ان الفاظ پر مجھے جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ہماری زبان سے نکلنے والے ہر ہر لفظ کو لکھا جا رہا ہے اور کل قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا تو انسان غیبت سے بھی بچے گا تانہ زنیر سے بھی بچے گا کسی کی جوئی سے بھی بچے گا اور ان تمام گناہوں سے وہ دور ہو جائے گا گناہ کا ایک قرآن مجید کے حوالے سے ایک بہت اہم بات ہے گناہ کے بارے میں کہ دیکھیں اللہ رب العزت کی شان کریمی کو دیکھئے کہ کس قدر انسانوں پر وہ کرم فرماتا ہے رحم فرماتا ہے کہ گناہ اور گناہ کے مقابلے میں نیکیاں ہوتی ہیں نیکیوں کے بارے میں یہ تصور دیا کہ من جاء بالحسنتی فلاہو عشو امسالحہ کہ جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے اللہ جللہ شان ہوں اسے دس نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے لیکن گناہ کا کیا تصور ہے من جاء بالحسنتی فلاہو جزائلہ مصلاحہ کہ لیکن کوئی ایک گناہ کرے تو اس کے نام آئے مال میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے اور حدیث مبارک میں ہے کہ وہ بھی اگر وہ توبہ کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو لیکن اس توبہ کے لئے شرط یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق یعنی اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا بلکہ جس کے حق میں اس نے وہ گناہ کیا ہے یا جس کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے اس کے ساتھ معذرت کرنا ضروری ہے وہ انتقال کر چکا ہے تو اب اس سے معذرت کیسے کی جا سکتی ہے تو اس کا بھی طریقہ کار ہمارے علماء نے فرمایا کہ آپ اس کے لئے دعائے مغفرت کریں اللہ کی بارگاہ میں اس کے لئے دعائے مغفرت کریں تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس گناہ کو معاف فرما دے گا سبحان اللہ جی ڈاکس آپ بھائیہ آج جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کے لئے ہم کیسے یعنی ہم اپنے اداروں میں تعلیمی اداروں میں یہ شروع کریں شروع سے اور مدارش سے شروع کریں گھروں میں شروع کریں کیسے اس کا ہوگا جی ڈاکس آپ قبلہ عرض یہ ہے معاشر میں تبدیلی کے بلکل بلکل عرض یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو بنیادی ویلیوز ہیں ان کے بارے میں اپنی نسل نو کے اندر اپنے معاشر کے اندر شعور پیدا کرنا چاہئے اور جس سطح پر بھی اس کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے کوئی مہم جوئی ہو رہی ہے اس کے آگے ہمیں رکاوٹ کھڑی کرنے چاہئے عرض یہ ہے کہ بعض وقت آپ کو کڑوی دوا دینی پڑتی ہے بعض وقت مٹھی دوا دینی پڑتی ہے لیکن اصل مقصد کیا ہوتا ہے مریض کو صحتیاب رکھنا فرد کو صحتیاب رکھنا معاشر بھی ایک فرد کی طرح ہے اس کی صحت اس کی خلاقیات کے ساتھ ہے جس سوسائٹی کی خلاقیات بگر جائے وہ بیمار سوسائٹی ہے اگر آپ اس کو اس کی بیماری پہ چھوڑ دیں گے تو بیماری کا انجام تباہی اور ہلاکت ہے کامیابی نہیں ہوتا آپ نے اس سوسائٹی کو صحت مند رکھنا ہے تو اس کو بنیادی ویلیوز کے ساتھ کمیٹڈ رکھنا ہوگا ہمیں اپنے اداروں کے اندر اپنے نظام تربیت کے اندر ہر وہ شخص جو کسی منصب کسی ذمہ داری پہ ہے اس سے جو ہماری بنیادی ویلیوز ہیں خود اس کا مذہر ہونا چاہیے اور اپنے ادار ایسر کے اندر اپنے ادار اختیار کے اندر ان ویلیوز کا ابلاغ کرنا چاہیے ان ویلیوز کا نفاظ کرنا چاہیے صوفیاء جہاں جو لوگ آ جاتے تھے وہ ان براہیوں سے بچ جاتے تھے ہم نے دیکھا پرانے بزرگ جتے تھے وہ ان کو ایک ایسا ماحول عطا کر دیتے تھے اور اپنا اخلاق اور کردار ان کے سامنے رکھتے تھے اب قرآن کریم نے ہمیں یہ کہہ کر کہ ما آتاکم الرسول و فاخضو ہو کہ یہ در ہے یہاں کا تم نے بننا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در اگر آج ہم اپنے نساب تعلیم میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پہلو شروع سے بچوں کے اندر اجاگر کریں جو سیدنا بلال کو ملے سیدنا سلمان کو ملے بوزر کو ملے اس کے بغیر اور کوئی طریقہ نہیں ہے نہ کٹ مروں جب تلک میں خوا جائے بطہ کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا ہمیں اپنے بچوں کو شروع سے ہی کہ یہ ہے نمونہ جنہوں نے دنیا کے اندر ایسا اخلاق دیا کہ جس کی وجہ سے آپ کو دنیا کی امامت ملی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول ہے جب ہم میں سے ہر شخص نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداؤں کا شہدائی بن جائے گا تو قرآنِ کریم میں ہے کہ ان سے کہو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو ان کے عاشق بنو ان کی عدائیں اپناو جب ان کی عدائیں اپنانے شروع کروگے یحبب کم اللہ تو اللہ خود بخود تم سے محبت کرے گا ضرورت اس عمر کی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں تو شروع سے ہی ہمارے درمیان ہمارے دل کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے کہ یہ کھانا کیسے کھوں جیسے میرے نبی نے کھایا رباس کیسا پہنوں جیسے میرے نبی نے پہنا چلوں کیسے جیسے میرے نبی چلے بیٹھوں کیسے جیسے میرے نبی بیٹھے جب تک یہ چیز ہم معاشرے کے اندر پیدا نہیں کریں گے اور صرف یہ بتاتے رہیں گے کہ جنت کے یہ انامات ہیں جہنم کا یہ عذاب ہے اس وقت تک بات بنتی نہیں صحابہ اکرام رضا اللہ علیہ مجمعین میں اگر انقلاب آیا تو صرف اسی بنیاد پر کہ وہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کائنات کی ہر شہ سے بڑھ کر محبت کرنے والے بن گئے سب سے زیادہ بڑھ کے محبت کرنے والے ناظرین اکرام کتاب الشفاہ سے نسخے کا وقت ہو گیا فکر اور پریشانی سے نجات کے لیے نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث ہو چالیس بار پڑھنے سے ہر قسم کی پریشانی اور فکر رنج و غم سے نجات اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں شرط یہ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہوں خلیفہ چہار علی المرتضی شعر خدا فرماتے ہیں گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے اور نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے ناظرین اکرام اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے چونکہ اس پاکستان کی جیسے میں نے پہلے ارس کیا بقا عشق رسول سے وابستہ ہے ناموسی رسالت سے وابستہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق عشقی اور نسبت عشقی سے وابستہ ہے اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ غیرت مند اور پاک ماہوں کی پاک دودھ جنہوں نے پیا ہوا ہے وہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے بارے میں گستاخی کرنا تو جا کوئی عدب سے ذرا کم تر لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو جا کے اپنی ماہوں سے اپنے باپوں سے پوچھنا چاہیے ان کی تحقیق کر لیں اگر وہ بات یہ جو فقیر کہتا ہے غلط ہو تو میں ہر سزا بھگتنے کے تیار ہوں اللہ کریم آپ کا حمی و ناصر ہو میرے ساتھ نعرہ لگا دیجئے پاکستان زندہ بات اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و على آلہ و صحبہ و بارک و سلک و سیدنا حسین